اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم جی چلیں ہاں جلدی سے بناتے ہیں نایار اس کے بابا کی فرمائش پر سیخ کباب جس کے لئے ہمیں چاہیے سا سو چاس گرام کیمہ ایک درمیانے سائز کا پیاس جو کہ میں نے چاپ کر لیا ہے تھوڑا سا ہرہ دنیا تین چار ہری مرچیں تھوڑا سا جنجر گارلک پیسٹ اور مسالوں میں ہمیں چاہیے میں نے دو کھانے کے چمچے لیا ہے کھوٹے ہوئے چنوں کا پاورڈر نمک ہسپے زائقہ ہے کھوٹا ہوا زیرہ میں نے ل سوکھا دنیا لیا ہے کھانے کا چمچہ سرخ مرچے میں نے لیا ہے ون ٹی سپون ایک چاہی کا چمچہ حلدی بھی میں نے لیا ہے کھوٹی ہوئی سرخ مرچے ایک کھانے کا چمچہ بڑے والا ٹیبر سپون ہے اس کے بعد میں نے ون ٹی سپون لیا ہے کالی مرچے چلیں جی اب ہم اگلیے سٹیپ کی طرف چلتے ہیں جی میں نے چوپر لے لینا ہے اس کے اندر میں اپنا چکن کا جو میں نے کیمہ لیا ہوئے یہ میں کیمہ اندر اس میں ڈال دوں گی یہ لیں جی میں نے چوپر میں میں نے کیمہ ڈال دی ہے اب اس کے اندر میں اس کو تھوڑا سا میں نیچے کر دوں اب اس کے اندر میں یہ پیاز ہری میچے دھنیا اور جنجر گارلک پیسٹ اڈ کر دوں گی چلیں جی اب میں اس میں یہ ساری چیزیں اڈ کر دیتی ہوں اور پھر ایک منٹ کے لیے چوپر میں ان کو سب کو مکس کر لوں گی چوپ ہو جائیں گی کیمہ تو ہمارا اللہڈی کیمہ ہوا ہے بس یہ چیزیں اس کے اندر در اچھے سے بلینڈ ہو جائیں اس وجہ سے میں ذرا چوپر میں ڈال رہی ہوں یہ دیکھیں جی ایک سے ڈیڑھ منٹ کے لیے میں نے چوپر میں مکس کر لیا یہ دیکھیں اب میں انہیں نکال لوں گی ایک باول لیں اور اس میں اس سارے میٹیریل کو میں نے نکال لیا ہے اس کے بعد یہ جو سارے مسالے میں نے بتائیں آپ اس کے اندر اٹ کر دیں چلیں جی اب ہم اسے اچھے سے مکس کر لیتے ہیں چلیں جی یہ دیکھیں میں نے اسے اچھے سے مکس کر لیا ہے اس ٹیج پر میں نے ہاف لیمن چوڑ رہی ہوں جو کہ میں سٹارٹ میں بتانا انگریڈینس پر بھول گئی تھی تو اس اس ٹیج پر آپ لیمن چوڑ لیں اور اس کو تھوڑی دیر کے لیے آدھے گھنٹے کے لیے میرینیٹ ہوننے کے لیے ہم چھوڑ دیتے ہیں چلیں جی اس کے بعد میں نے لی ہے جی ایک سیخ اور اس کے اوپر میں نے آئل ہاتھوں کو لگا کے تھوڑا مٹیریل لے کے اس طرح کر کے آپ سیخ کے اوپر لگا لیں اگر آپ چاہیں تو آپ سیخ کے اوپر بھی پکا سکتے ہیں کیونکہ میں نے اس میں بنانے ہاں پین میں غریل پین میں پچولے کے اوپر آپ تبہ پہ بھی بنا سکتے ہیں اس وجہ سے میں اوپر سے اتار رہی ہوں بنا بنا کے اس طرح آپ نے اس مٹیریل کے سارے کباب بنا لے گا چودہ سے پندرہ کباب ایزی لی بن سکتے ہیں اس کے یہ دیکھیں جی اب میں نے ایک پیل لی ہے اس میں میں اولیو آل یوز کر رہی ہوں آپ کو اس ابھی آئل لگا سکتے ہیں یہ لیں جی میں نے اس کے پین گرم ہو گیا ہے آئل اچھے سے گرم ہو گیا پھر میں نے اس کے اندر یہ ڈال دی ہے چلیں جی اب ہم اس کی سائیڈ چینج کرتے ہیں چلیں جی میں چمٹے کے مطل سے اس کی سائیڈ چینج کر رہی ہوں اب ہم دوسری سائیڈ سے پکائیں گے کیونکہ ہم پین میں پکا رہے ہیں تو اس کے لیے ہمیں اس کو چاروں سائیڈوں سے پکانا پڑے گا اس کے بعد پھر آپ اس طرح کر دیں اس سائیڈ کے اس طرح چلیں جی اسی طرح ہم اسے چاروں طرف سے پکا لیں گے اچھے سے یہ دیکھیں جی میری تیسری سائیڈ نیچے آئے اوپر نیچے سے میں نے پکا لیں ہے اب میں ان کی سائیڈ چینج کرتی ہوں یہ جو اوپر سائیڈ ہے یہ میں نیچے کر دیتی ہوں یہ دیکھیں جی یہ بالکل ready ہیں چلیں جی اب انہیں ڈی شورٹ کرتے ہیں اور اینایا کے بابا کو چیک کر آتے ہیں یہ دیکھیں جی یہ اینایا کے بابا ڈی شورٹ کر لیا ہے میں یہ دیکھیں جی وہ کھا کے بتا رہے ہیں کہ کیسے بنے ہیں میں چلیں جی ملتے ہیں نیکسٹ ریسپی کے ساتھ اب تک کے لیے موسیقی